پنجاب اسیمبلی میں تعلیم اداروں میں میوزیکل کانسرٹس پر پابندی کی قراردات پر شہریوں خصوصاً طلبہ و طالبات میں شدید غم و غصہ دیکھنے میں آ رہا ہے طلبہ نے اس قراردات کو یک سر مستعد کر دیا ہے اور جواب میں مضمتی قراردادیں بھی منظور کی جا رہی ہیں کنیٹ کالج اور پنجاب انیورسٹی سمیت دیگر تعلیم اداروں کے طلبہ و طالبات کا کہنا ہے کہ صبح اسیمبلی کے معزز ارکان ایسی پابندیاں لگا کر ایک بیمار معاشرہ تشکیل دنی کی کوشش کر رہے ہیں سوڈنٹس کی صرف یہی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن میں وہ انجوائے کرتے ہیں اس لیے ان پر جو پابندیاں بلکل ختم کرتی نہیں چاہیے کوس کو ختم کیا جاتا ہے روٹ کوس کو ختم نہیں کیا جاتا تو اسی کے اندر ایک انسیڈنٹ کو بنا کے آپ بول سکتے ہو جو بھی ہے اس کو پورے کو بین کر دینا یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے بین نہیں ہونی چاہیے اس طرح چیزیں بھی ہماری کنٹری کا پوزٹیف ایمیج پوٹریے کرتی ہیں ویسے ایک سٹریمیسٹ ہونے کے ساتھ سے ہمیں جو تانے وغیرہ دیے جاتے ہیں ان چیزوں سے وہ کم ہو جائے گا ہم ایک بیمار معاشرے کو تشکیل دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں اگر تھوڑی بہت کوئی انٹرٹیرمنٹ کوئی ریلیکس کرنے کی چیز سوسائٹی میں موجود ہے ایٹ لیسٹ ایک پریزنٹ انوائرمنٹ اگر آپ کو ایک ایڈوکیشنل انسیٹوشن میں مل رہے ہیں یا آوٹ سائیڈ دہ انسیٹوشن مل رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اپرچونٹیز بہت کم ہیں ہمیں ان کو سیکیور کرنا چاہیے قوم دیشت گردی اور ٹیلیرزم اور طالبان اور یہ سب کچھ جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس پہلے ہی جو ریکرییشن کے موقع بہت کم ہیں یہ تو ایک اور یعنی کہ گورنمنٹ خود چیزوں کو ایمپلائے کر رہی ہے ایک دم سے آپ یوت کو کسی چیز سے روک نہیں سکتے وہ پھر آپ سے ہی وہ خائف ہو جاتی ہے اور لڑائی پر اتر آتی ہے کہ بھئی ہمیں کیوں ہر چیز سے روکا جا رہے ہیں آپ پریونٹیٹیو میجرز کریں آپ مطلب ان کے ایک سورس آف انکم کو آپ روک رہے ہیں تو this is not the good way کہ آپ ایک ریزولوشن ہی پاس کر دیں کہ ایک سنگرز بان کر دیں پورا طلبہ تنظیم میں بھی اس قرادات کو نامناسب قراد دے رہی ہیں انصاف سپرینٹ فیڈریشن کے اہدداروں کا کہنا ہے کہ اسیمبلی میں بیٹھے سیاستدانوں کو کچھ کرنے کو نہیں ملا تو انہیں نے طلبہ پر ہی پابندی لگانا شروع کر دیں ایوان میں بیٹھے ہوئے قانوندانوں کو کوئی اور چیز نہیں ملتی تو یہ تعلیم کے ساتھ یہ کھلوار کیوں کرتے ہیں اگر ہی پابندی لگا رہے ہیں تو میں یہ ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس کے مقابلے میں کیا آلٹرنیٹیو یا کیا مچبادل دے رہے ہیں سٹوڈنٹس کو اپنی ایکسٹرا کریکلر ایکٹیوٹیز کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس پر پابندی لگانے کیا ہم پرزور مضمت کرتے ہیں عوامی رضی مل سامنے آیا تو ایوان کے اندر اس قرادات کے حق میں ووٹ ڈالنے والے ارکان عوام کے باہر وضاحتے کرتے دکھائی دئیے صبح وزیر قانون رانہ سناؤلا تو یہاں تک کہہ گئے کہ ایسی قرادار لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی جبکہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں کہ اس کافی سرگرمیوں کے حق میں متفق کا قرادات لائی جائے گی اس قرادات کی میں قابل اطراز کا لفظ آنے کے بعد جو ہے وہ ان میوزیکل کنسرٹس کے اوپر جو ہمارے کالجز میں اور ہمارے سکولز میں ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے یہ قرادات جو ہے اس پر ابھی میں جا کے بات کروں گا اپنے باقی ساتھیوں سے بھی اور حکوموں سے بھی شاید ہم اس پر ایک نئی قرادات دیکھیں دوسری جانب اس قرادات کی محرک سیمل کامران اپنے موقف پر ڈیٹی ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس قرادات کو غرط دنگ دیا جا رہا ہے انہوں نے تفریح پر پابندی کی بات نہیں کی بلکہ صرف یہ نقصہ اٹھایا تھا کہ کانسٹس کرانا تعلیمی اداروں کا کام نہیں کوئی ریزولوشن اتنی ہی قابل اعتراض تھی تو اس کو ہاؤس میں اپوز کیا جانا چاہیے تھا جو کہ کسی نے بھی نہیں کیا بلکہ گورنمنٹ نے بھی اس میں ایک امینمنٹ پروپوز کی اور اس کو ایکسپٹ کیا یونانیمسلی وہ ریزولوشن اڈاپٹ کی گئی زندگی کے مختلف شوموں سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں طلبہ طالبات کو میاری تفریز سے محروم نہیں کرنا چاہیے اور ثقافتی سرگرمیاں تو لاہوریوں کی منفیت پہچان ہیں کیامرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ ایمن تاہیر سیڈی فارڈی ٹو